سورہ یونس کی آیت نمبر انیس سے ہونے جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًا وَاحِدًا اور شروع شروع میں تو لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت ایک ہی دین کے اوپر فَاخْتَلَفُوا پس بعد میں انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیئے یعنی شروع میں جب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی تو ظاہرہ اس وقت تو کافر کوئی نہیں تھا دین فطرت کے اوپر تھے ایک پہمبر کی اولاد تھے دوسرا کونسیپٹ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تھا یہ بعد میں اختلاف آئی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر تیرے رب کے ہاں اس کی ڈیسٹنی میں اس کی تقدیر میں اس کے بنائے ہوئے پلان کے اندر یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوئی ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے جو یہ اختلاف کیا کرتے تھے یعنی اللہ کے ہاں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ فیصلہ آخرت کے دن ہونا ہے اگر دنیا میں حساب برابر کرنا ہوتا تو کب سے یہ معاملہ حال ہو چکا ہوتا لیکن یہ اللہ نے اپنے لیے خود چوز کیا کہ دنیا میں ڈھیل دوں گا کبھی چھوٹی موڑی تکلیف بھی دوں گا تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں الٹی میٹلی جو گرفت ہے وہ آخرت کے دن ہوگی اس دن پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑنا اس دن جس کے پر گرفت فرمانی ہے وہ فرمانی ہے دنیا میں تو ڈھیل مل جاتی ہے پھر بھی آخرت میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرہ آمین وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِرَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشان نہیں یعنی کوئی موڑزا کیوں نہیں دیا گیا اور موڑزا بھی یہ وہ مانتے تھے جو ان کی ڈیمانڈ تھی جو سورة بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ کوئی تمہارے لیے باغ ہو جس میں تم نہریں روا کر دو آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کے نازل ہو اس طرح کے آلموسٹ نو موڑزا تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس طرح ہو جائے اس کے ہنڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو میں ایک بشر ہوں رسول ہوں موڑزا تو اللہ کے پاس ہے تو یہ کہتے ہیں رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی اس سے یہ نہ سمجھئے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی موڑزا نہیں دیئے گئے تھے وہ والے موڑزا جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے جساں یہودی کہتے تھے سورہ الامران میں کہ ہم سے تو اللہ نے اہد لیا تھا اپنی طرف سے ہی بنا دیا کہ ہم اس وقت تک کسی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان سے ایک غیبی آگ آ کے اس کی قربان کیوی چیز کو قربانی کو جلا کے راک نہ کر دے اب یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا اس امت کے لیے نہیں تھا تو وہ اس قسم کی جو نشانیاں ہیں موڑزا ڈیمانڈ کرتے تھے بھئی تم خود بتاتے ہو کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کرتے تھے تم بھی مرد زندہ کر کے بتاؤ تو سورة الانبیاء میں آیا کہ بتاؤ کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے مو مانگے موڑزا کے اوپر جو تم بھی لے آوگے پھر اچھا اب اللہ کو کیا حرج تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر مو مانگا موڑزا دیا اس کے بعد کو انکار کرے پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کیونکہ پھر آپ کی شرط اللہ نے پوری کر دی جس طرح مو مانگا موڑزا تھا کہ اونٹنی نکلے پہاڑ میں سے صالح علیہ السلام کی قوم نے قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا وہ نکلی پھر بھی انہوں نے نہیں مانا پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا لہٰذا موڑزے میں تاخیر کرنا یا مو مانگا موڑزا نہ دکھانا یہ اللہ کی رحمت ہے اس قوم کے اوپر ورنہ حضرت خالد بن وریض رضی اللہ عنہ نہ ہوتے انیس سال تک کافر رہے اگر مو مانگا موڑزا دکھا دیا جاتا اور وہ ایمان نہ لے کر آتے تو کفر کی موت مر چاہتے تو یہ اللہ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بار بار انہوں نے ایک بات پکڑ لی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں مرگے کی ٹانگ پکڑنا ایک ہی ایشو کو پکڑ کے بار بار گھسیٹنا کہ اس پہ موڑزا کیوں نہیں نازل کیا ہوا اللہ کی طرف سے فَقُلْ إِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ تو اے نبی اس کے جواب میں فرمائے کہ غیب جو ہے یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کو پتا ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے فَانْتَغْذِرُو پس تم انتظار کرو اگر اللہ نے کوئی موڑزا دکھانا ہوا تو دکھا دے گا اِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَغْذِرِينَ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں اندازہ کریں یہاں پہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے حقائی پلٹ دیں دنیا کی اندازہ کرو یہاں پہ جو کائنات کا امام ہے جو انبیاء کا امام ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ نے کوئی موڑزا دکھانا ہے تو دکھا دے گا تُجھ بھی انتظار کرو یعنی میرے پاس بھی اختیار نہیں اور نہ صرف اختیار نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ موڑزا آئے گا بھی یا نہیں اور آئے گا تو کب آئے گا غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے جب تک کہ پیغمبر کو بتا نہ دیا جائے یہ ہے جناب کتابوں کا خدا وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتَمْ مِنْ بَعْدِ وَرَّوْا أَمَسَّتْهُمْ اور جب ہم انسان کو انسانیت کو لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد وہ مزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہت سالی کے بعد بارش کا نازل ہونا وہ مزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پہ تنگ دستی تھی اس کے بعد خوشحالی کا آ جانا کوئی بیمار تھا اس کو شفا کا مل جانا تو جب ہم اپنی رحمت کا مزہ اسے چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا تو وہ ہماری آیات کے ساتھ مکروف ریب کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے یہ کہ اس سے گاڈ اورینٹڈ ہوں وہ شرک کی طرف چلتے ہیں اور بجائے اللہ تعالیٰ کے خاتے میں اس رحمت کو ڈالنے کے اللہ کے مقابل جو انہوں نے ہستیاں کھڑی کی ہیں ان کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ وہ شرک والا ایٹیچوڈ یہ آیات آگے جا کے کھولیں گی اس کی مثال بھی پھر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرَو اے نبی ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ یعنی اس فریب کی سزا دینے میں تیز ہے یعنی اگر تم مکر کر رہے ہونا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خفیہ تدبیر فرما سکتا ہے تمہارے اس مکر کا جواب دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ یقینا جو ہے وہ اس معاملے میں تیزی دکھانے والا ہے لیکن وہی بات جو پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سبر ہے کہ معاملے کو ڈھیل دیتا ہے آخرت کے دن کے لیے یا دنیا میں کوئی شخص پر لٹائے لیکن ایک بات اللہ نے بیان کر دی اِنَّا رُسُولَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ بے شک ہمارے جو رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں جو تم یہ مکرو فریب کر رہے ہو ایک ایک بات تمہاری نوٹ ہو رہی ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہیں ایک ایک بات کا بدلہ دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے تم پہ گرفت کرنے کے اعتبار سے بلکہ یہ تمہیں ڈھیل دی جاری ہے اور ایک ایک گل تیاری نوٹ ہو رہی ہے جیسا پنجابیچ بھی لوگ ہیں دن وہ تر ایک ایک گل میں تیری یاد رکھی ہے نوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دھمکی دے رہے کہ ہمارے فرشتے ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں جو جو تم نے بکواسیات کی ہیں اپنے رب کے بارے میں ایک ایک چیز وہ تو پھر سورہ بنیسرائیل میں ہے نا وہ جب انسان اپنا نامہ عمال پڑے گا تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا بلکہ یہاں تک سورہ بنیسرائیل کے اندر آئے کہ ہم نے ہر شخص کا نامہ عمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑ اپنے اس نامہ عمال کو آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ آمین اب وہ مثال آ رہی ہے جو میں نے سورہ یونس کے تعرف میں بھی بیان کی تھی وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خوشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیزیکل فنومن آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو خچنوں کو گدھوں کو جانوروں کو اونٹوں کو مسخر نہ کرتا انسان کے لیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں اتنا بڑا اونٹ ہے اس کی نکیل اس نے پکڑی ہوتی ہے وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے بچہ کیا بچے کا اببہ بھی شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے پہ لیکن اللہ نے مسخر کر دی ہے اوبیڈینسی ہے ان کے اندر گھوڑوں میں اوبیڈینسی ہے تو یہ اللہ نے مسخر کی ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کو بھی اٹھا کے چل سکتے ہیں پھر ریگستانی سفر میں اونٹ ایک مہینے تک بغیر پانی پیے بھی چل سکتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے تو یہ اللہ ہی سیر کروا رہا ہے خوشکیوں میں اسی طریقے سے اگر فورس آف بوائنسی قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بہر اجازت تو نہیں چل سکتے بہر اجازت کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر کہ سمندر کے پانی نے اس وزن کو اٹھایا ہوا ہے اور لاکھوں ٹن وزن کے ہزاروں نہیں سرکار لاکھوں ٹن وزن کے بھی بہر اجاز موجود ہیں ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے بہر اجاز نہیں ڈوبتا ظاہر ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سرفیس ایریا اتنا ہو کہ پانی جو ہے وہ اس کو اٹھا سکے اگر وہ سرفیس ایریا کم کر دیں گے تو وہ بھی ڈوب جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سیر کروا رہا ہے اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہوای جہاز اڑتے ہیں اگر وہ ختم ہو جائے تو ہوای جہاز دھڑم سے نیچے گر پڑے اور ائر پاکٹس آتی ہیں چائنہ ٹریولنگ کے دوران بھی ایک دو دفعہ ایسی ائر پاکٹس آئیں یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے وہ جہاز جو ہے وہ سیکنڈ و فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے ائر پاکٹس کے اندر اتنے ایریے میں ائر کی ڈیسٹی بہت کم ہو جاتی ہے تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ائر کی ڈیسٹی ہوگی جہاں بالکل ائر ہلکی ہو جائے تو اپھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز نے اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں ورنہ اب جہاز اس طرح جا رہا ہے اچانک ائر ایسے ایریے میں گزرا ہے کہ جہاں ائر ہی نیچے کو نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائری نکالنی ہے زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائری نکالنے وہ دھرام سے نیچے ہی گرے گی اور وہ تو بلندی سے نیچے تو جہاز اچانک ایک دم وہاں آپ کو وہ ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے ایک دم نیچے آتا ہے جہاز اور اگر وہ زیادہ دیر ایسا ہو وہ پھر کامپنا بھی شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات اتنی شدت سے کامپتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے پر بھی ٹوٹ جائیں گے اور خدا نہ خواستہ آپ اگر میری طرح نیشنل جیگرافک پہ ائر کریش انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے پروگرام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اید گیا اوڑ کام دو تو یہ اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے اگر فیزیکل فینامن آف نیچر زمین پر چال نہیں سکتے یا گریوٹی کی جو فورس ہے اس میں تبدیلی آ جائے تو آپ سموتلی نہیں چال سکتے زمین اور آپ کی گاڑی یا آپ کے پاؤں کے درمیان جو فرکشن ہے وہ نہ ہو تو گاڑی یہ نہیں چال سکتی یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے جیسے پوڑری اور نشہی لوگ ایک دوسرے سے آگے ٹکراتے ہیں دیکھیں گاڑی یہ کیسے ٹکراری ہوتی ہیں ایک ادھر جا کے وہ ہلکی سی سپیڈ پہ بھی کیوں وہاں وہ برف کے اوپر چال رہی ہے نا برف اور ٹائر کے درمیان فرکشن بہت کام ہو جاتی ہے تو وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا گاڑی کے اوپر وہ گاڑی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اب اس طرح مڑنا ہے یا ایدھر آپ بے شک اس کا سٹیرنگ سامنے بھی رکھیں وہ کسی طرف بھی جھوم جائے گی اس لیے پھر وہ برف والے ایریے میں اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جاتی ہے تاکہ زیادہ ریزسٹنس آئے اس کے اور برف کے درمیان وہ چل سکے تو یہ اللہ تعالی ہے سیر کروا رہا ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ رہے ہیں انجن کی وجہ سے یا بیری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چل رہی ہیں نہیں جب تک فیزیکل فنومن آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے سائنس کی ایک انونشن بھی پوسیبل نہیں مجھے بتائیں پٹرول کو آگ لگانے سے پٹرول کی انرجی نہ نکلے یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پٹرول پہ چل سکتی ہے یعنی اگر پٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہے وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا اتنا اویڈینٹ ہے پٹرول تو ہر دفعہ آپ انجر اپنا سٹارٹ کر سکتے ورنہ اگر یہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس دفعہ میں نے آگ دینی ہے اس دفعہ نہیں دینی تو آپ دنیا کے کوئی کام نہیں کر سکتے کوئی انونشن بھی نہیں ہونی تھی انونشن کی بنیاد ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ آپ بار بار اپنے معاملات کو ریپیٹ کریں گے وہ اسی طریقے سے چلیں گے آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک کسائی نے چھوری تیز کی ہوئی ہو اور وہ جانور کی گردن پر رکھے اور چھوری آگے سے چلنے سے انکار کرتے نہیں یہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنی تیز نہ ہو اور چلنے میں مشکل کرے لیکن جب تیز ہو یہ ہوئی نہیں سکتا نہ چلے ورنہ تو یہ سائنس پوزیبل ہی نہیں ہے وہ ہر دفعہ چلے گی اس طرح جو ٹوکا رکھا ہے علماء والا ٹوکا نہیں یہ جو کسائی والا ٹوکا وہ انہوں نے تیز کیا ہوتا ہے وہ جتنی دفعہ مارتے ہیں گوش کے اوپر گوش دو ٹوکڑے ہوتا ہے کب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوکا مارے اور وہ اسے دو ٹوکڑے نہ کرے یا اس کو وہ اس طریقے سے کاٹے نہ ورنہ تو ٹوکا بنانا ہی نہیں تھا سائنٹس نے یا ہر ٹوکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہزار دفعہ چلائیں گے تو انشاءاللہ ایک دفعہ کٹنے کی امید ہے کیونکہ وہ تو ٹوکے نے ڈیسائیڈ کرنا تھا سائنس اس لیے پوسیبل ہے کہ آپ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے بار بار وہی ریزرڈ نکلے گا کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا سسٹم یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب بادل پانی اٹھا کے آئیں گے آپس میں ٹکرائیں گے تو بارج ہوگی یہ اللہ نے فیزیکل فینامین آف نیچر رکھ دیا اور یہ اللہ نے فیزیکل فینامین آف نیچر رکھ دیا ہے کہ زمین میں آپ جب بیج بوئیں گے اس پہ پانی ڈالیں گے تو کھیتی نکل نہیں نکل نہیں ہے اگر مجھے بتائیں کھیتی خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نکلنے کے اعتبار سے سب کچھ آپ نے ڈالیا اور کھیتی نہیں نکل رہی تو پھر کبھی بھی کوئی کسان محنت نہ کرتا وہ کہتا ہے یار پشی بار بھی کیسی نکلیا تھا کچھ بھی نہیں چھوڑو دفع کرو دنیا کے نظام چال ہی نہیں سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خوشکیوں میں سمندروں میں اور اب ایڈ کر لیں ہواوں میں بھی لے کے پھرتے ہیں حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْقِ یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر وَجَرَئِنَ بِهِمْ اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر بِرِحِن طَيِّبَاتٍ ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتییں چلتی تھیں وہ آٹھ بھی کبھی کے بار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں وہ سمندر میں چکے ہیں ہواے اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہواے سمندر میں رکھی ہوئی ہیں سمندر میں اگر ہوا نہ نہ چلے بات جو گیا پھر وہ گیا کیونکہ خوشکی تو بہت کام ہے آلموس ٹوبے تھرڈ تو سمندر ہے پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہواے نہ چلیں ورنہ تو یہ نظام ہی پوسیبل نہ ہوتا اس زمانے میں جبکہ انجن نہیں تھے آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آگئے ہیں وَفَرِحُو بِهَا اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں بڑی آسانی سے حالات موافق ہے جَاَتْهَا رِيحُنْ عَاصِف کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھوڑا دے گی ایون آپ یہ ونڈ ملز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں ونڈ ملز ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایک خاص حد تک کہ اس کو منیج کیا جا سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالی کی بنائیوی نعمت بھی زہمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالی اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے کتنا انسان مجبور ہے ہماری اس اٹموسفیر کے اندر اکسیجن نائٹروجن کی جو ریشو پروپورشن ہے یہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے کم ہو تب بھی نہیں لے سکتے انسان کتنا مجبور ہے اچانک ہوا چل پڑتی ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَقَانِ اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں گھیر لیتی ہیں اس پورے سسٹم کو اچھا وہ جب ہوا سمدر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے زمین میں کیا ہوتا ہے ریگستان کو چلاتی ہے پورے پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں مٹی کے طفان آتے ہیں اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہیں ٹورنیڈوز چلتے ہیں پورے پوری عبادیاں ختم کر دیتے ہیں وہ جو جو مکان ان کی لپیٹ میں آتے ہیں زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی اتنے اتنے بڑے بھنور بنیں گے ان کے در پھر کشتی ہیں فس کے ڈوب جاتی ہیں اور بڑی بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیلیتی ہیں وَوَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيُّطَابِهِمْ اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں اللہ جی مارے گئے گر گئے اس کے اندر دَعْبُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں کون مجھرک بھی اس وقت لات منات عزہ یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں لَإِنْ آنجَيْتَنَا مِنْ حَادِهِ کہ اگر تُو نے ہمیں بچا لیا اس مسئبت سے اس طفان سے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے اور وہاں پہ دوسری ہستیاں ان سے جاتی رہتی ہیں وہ آگے ذکر آ جائے گا کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے شکر گزاری کیا ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو اسی کو مشکل کشاہ حاجت رواہ مانو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور جب مصیبت میں گھرتے ہو اسے پکارتے ہو تو وہی مصیبت دور کرتا ہے اور کوئی نہیں دور کر سکتا فلمان جاہم بس جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اذاہم یبغونا فی الارض تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر الحق نہ حق اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے یا ایہ الناس اے لوگو انما بغیوکم علا انفسکم تمہاری یہ جو بغاوت ہے نا اس کا وبال تم پر ہوگا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی باغی ہو کے مشرق ہو کے مر جائے نا اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آسکتا مطاع الحیات الدنیا ٹھیک ہے یہ دنیا کا مطاع ہے اس سے لطف اندوز ہو جاؤ کتنی دیر زندہ رہ گئے فم ایلینا مرجعکم اس کے بعد تمہیں مر کے ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے فننبئکم بما کنتم تعملون پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں آمال کیا کرتے تھے دنیا میں ڈھیل مل بھی جائے آخرت میں تو پکڑ ہو جائے گی انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں سن نسائی کے اندر وہ واقع ہے اکرمہ بن ابی جہل کا یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے میں ہونا تو قتل کر دینا ہے کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ جنہوں نے اس وقت بھی جنگ کرنے کی کوشش کی ان میں سے اکرمہ تھا اس کو اپنے باپ کا غمی بہت تھا اب اجال کا بیٹا تھا چونکہ دھمکی آئی تھی سورہ توبہ میں یا تو سرزمینِ عرب چھوڑ کے چلے جاؤ چار مہینے کے اندر یا اسلام قبول کرلو ادرویس عذابِ استیصال آئے گا ظاہر ہے تم نے رسول کا انکار کیا ہے تو الٹی میٹلی اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا ہے تو یہ بھی پھر اپنی جان بچا کے سمندری سفر میں نکل گیا اب جب نکلا تو وہی ہوا جو کچھ سورہ یونوس کے اندر آیا کہ موجوں نے ہر طرف سے گھیل لیا تو وہ مشرقینِ عرب جو رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے ایک خدا کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر اور بتوں کو ساتھ شریک کیا کرتے تھے وہ بھی اکیلے اللہ کو بکارنا شروع ہو گئے اچھا اس وقت اکرمہ کو کلک کر گئی ہے بات باقیوں کو کوئی نہیں کییا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ہم ازار بندوں کے سامنے ایاک نعبدو و ایاک نستین پڑے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے انہی کو ہدایت ملنی ہے اکرمہ کوئی بات کلک کر گئی اس نے باقیوں سے کہا کہ یہاں بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو انہوں نے کہا بت کوئی نہیں کام آتے اے بزرگات ہوتے دی شہب ہے اے جڑی انہیں بلا آئیے نا اے بزرگات ہوتے دا کام ہے یہاں صرف اللہ ہی کام آتا ہے وہاں پھر انہوں نے دل میں نیت کی اور اللہ کو گڑ گڑا کے پکارا کہ اے اللہ اگر تُو نے مجھے نجات دے دی اس تکلیف سے تو میں تُو سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا حقیقت کھل کی پوری زندگی نہیں کھلی اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے بس اللہ نے نجات دے دی خوشکی پہ پہنچے چھپ چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگے اچھا حضور نے بھی معافی دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیکھیں پوری زندگی کفر میں گزری ہے اسلام میں ان کے مشکل سے چار سے پانٹ سال گزرے ہیں کیونکہ جنگِ جرموک میں یہ تیرہ ہجری کے اندر شہید ہو گئے ہیں حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دورِ خلافت تھا وہ بالکل اینڈ پہ تھا یہ حضرت عمر کا دورِ خلافت شروع ہو چکا تھا کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز ہو رہی تھی تو این مدانِ جنگ میں حضرت عبو بکر صدیق کی وفات کی خبر بھی یہی جو ابو بیدہ نے چھپا لی کیونکہ موریل ڈاؤن ہو سکتا تھا اور اسی جنگ کے اندر تیرہ ہجری میں آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا چلیں آٹھ میں بھی کیا ہو تو مشکل پانٹ سال اسلام میں گزارے ہیں اور شہادت کی موت مر گئے پوری زندگی رسول اللہ کے مخالف اور سب سے بڑھ کر باپ امت کا فیرون ہے اور بیٹا ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے قسمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بانٹ کہ کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ واقعہ سننسائی کے اندر موجود ہے اور سورہ یونس کی ان آیات کے حوالے سے مفسرین کوٹ کرتے آئے ہیں تاکہ پتا چلے کہ اس امت میں بھی اس واقعے کی برکات نظر آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص پکارنے والا ہو تو وہ جب اپنے ایکسٹریم تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے پھر اسے کوئی اور نظر نہیں آتا سیدھی سی بات ہے دنیا کی زندگی کی مثال تو نہیں سوائے اس کے کہ جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ تو اس سے زمین سے کھیتی نکل آتی ہے تم بھی اس طریقے سے پیدا ہوتے ہو بچپنا ہوتا ہے مِمَّا يَأْقُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی حَتَّى اِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا یہاں تک کہ جب زمین اپنا پورا سنگھار کر لیتی ہے یعنی وہ گولڈن ہو جاتی ہے آج کل ہونے والی ہے یہ آپ دیکھیں اپریل کے پہلے ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی میں کل گزر رہا تھا تو گندم جو ہے اب پکنے کے مراحل کے اندر ہے گرین ہوتی ہے اور ایک سے دو ہفتے کے اندر ساری کی ساری گولڈن ہو جاتی ہے تو جب وہ کھیتی پک کے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے پورے سنگھار کے اوپر آ جاتی ہے وَزَيَّنَت اور پوری آراستہ ہو جاتی ہے وَوَنَّا أَحْلُهَا اور اس کے جو اہل ہیں جنہوں نے میند کی ہوتی ہے اس کھیتی میں وہ یقین کر لیتے ہیں اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ ہم اس پہ کابو پائیں گے انشاءاللہ یہ گندم کی کٹائی ہوگی سال کے دانے تیار ہیں اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَحَارًا کہ اچانک ہماری طرف سے حکم آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا تو ہم اس پوری کھیتی کو کٹ کے رکھ دیتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگ کا بغولہ ہے عذاب کے طور پر آندھی چلے یا تیز ہوایں چلیں یا ایسی بارش ہے جس میں برف ہے تو آپ کو پتا ہے وہ سٹے وہ ٹوٹ کے ایسے لٹک جاتے ہیں پھر وہ اس کی کٹائی کا بھی ایشو ہو جاتا ہے اور سپیسیفکلی ان عذابات کا ذکر ہے جو اگلی قوموں پر آیا کرتے تھے كَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ تو وہ کھیتی ایسا ہو جاتی ہے جیسا کہ کل یہاں ایجزسٹ ہی نہیں کرتی تھی كَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اس طریقے سے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں لیکن یہ مثال اللہ تعالی نے بیان کی ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ یعنی ایک لائف سائیکل ہے کھیتی کا اور ایک انسان کا یہ پوری تفصیل آئے گی سورة الحدید کے اندر وہاں اللہ تعالی نے کمپیریزن کروایا کہ جیسے ایک کومپل پھوڑتی ہے کمزور سی ہوتی ہے دو پتیاں نکلتی ہیں پھر وہ تناور ہو جاتی ہے انسان بھی اس طریقے سے بچپنا پھر جوانی کی عمر پھر پک جاتی ہے خوب یعنی تمکند آ جاتی ہے فورٹی پلس کی ایج میں پھر بڑاپا آتا ہے اور پھر انسان مر کے مٹی ہو جاتا ہے جس طرح کے کھیتی بھی الٹی میٹلی یا کاٹ دی جاتی ہے وہ بھی مر گئی نا جی ایڈ پہلا طرف ماتا ہے چورا پھر رہا ہوتا ہے وہاں پہ سارا تو اس طرح انسان کا بھی لائف سائیکل ہے لیکن آخرت میں پھر فیصلہ ہونا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا اللہ اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کے مطابق گزاریں اس کے لیے آخرت میں انعام ہے اور جو بغاوت کی زندگی گزارتے رہے ان کی پکڑ ہوگی اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس مع النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین آمین واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ تمہیں امن اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے یعنی جنت کی طرف وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے سیدھے راستے کی طرف ایک یہ ترجمہ بنتا ہے اور ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ دونوں باتیں دروست ہیں ظاہرہ جو چاہے گا اسی کو ملے گا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لئے ہم اپنی رائیں کھولیں گے ان کے لئے جنہوں نے نیک عمل کیے اچھی جزا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے یعنی عمل تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں تو جزا تو اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ ایک رول تو اللہ نے رکھ دی ہے سورة النام میں کہ نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے اور برائی کا بدلہ ایک برائی کے برابر ہے لیکن بسوقات اللہ تعالیٰ نیکیوں کو سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سورة البکرہ میں آیا ہے اللہ نے پھر وہ چھلی کے دانے کی مثال دی کہ اس میں سے ایک دانے میں سے دیکھو ایک پورا سٹا نکلتا ہے اس پر کتنے دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور یہ جو نیک کو کار لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا قیامت کے دن نہ تو ان کے چہروں کے اوپر رسوائی کا غبار ہوگا نہ ذلت کا اولائک اصحاب الجنہ یہ ہوں گے اہل جنت میں سے ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم جعلنا منہم آمین اب سائملٹینیس کنٹراسٹ واللذین کسب السیئیات اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے جزاء السیئیاتم بمثلیہ تو ان کو ان کے مثل ہی سزا دی جائے گی یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اگر انہوں نے ایک گناہ کیا تو بڑھا کے ان کو عذاب دیا جائے گا نہیں اس کے بدلے وہ اللہ کی رحمت ہے یہی وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ میری رحمت میرے غزب پر سب کر لے جاتی ہے رحمت یہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں انہیں ان کے عمل سے زیادہ جزا دی جاری ہے اور جو برائی کرنے والے ہیں انہیں ان کی برائی سے زیادہ سزا نہیں دی جاری وہاں صفت عدل ہے کہ اس کے برابری وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِّنْ عَاصِمْ تو اللہ کے سوا ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا یعنی وہ بھی اگر اللہ چاہے گا ظاہر ہے بچانا کیا ہے وہ تو عذابی ہے والے عزباللہ تعالی كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُمْ ان کے چہروں کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں ڈھاپ لیا گیا ہو قِتَعَمْ مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمَا رات کالی رات کا اندھیرہ ان کے چہروں کے اوپر چھایا ہوا ہوگا یعنی اللہ نے مثال دیئے کہ جیسے سیاہ رات ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے سیاہ رات جو ہے نا بلکل سیاہ رات جس میں آپ کو آسمان پہ تارے بھی نظر نہ آئے یعنی اس کے آپ سمجھ لیں بادل بھی چھائے ہوئے ہو گھٹا چھائی ہو کالی اور رات کا وقت ہو تو یقین کریں آپ کے ساتھ کھڑا وہ بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا اس طرح کالے سیاہ چہرے ان کے ہو جائیں گے قیامت کے دن اولائی کا اصحاب النار یہ ہوں گے آگ والے ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین لے جی اب بزرگوں کی کلاس بھی آنے لگی ہے کہ وہ بزرگ جو خود تو بڑے اچھے تھے لیکن لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منصوب کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا قیامت کے دن ہم سب کے سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ آنتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جو میدانِ معاشر میں تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے اگر تو وہ خود ہستیاں بری تھیں تو ظاہر ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گی اور اگر خود نیک تھی تو صرف ان کی زلط میں اضافہ کرنے کے لیے جو لوگ انہیں معبود بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو بیزت کروائے گا یعنی عیسیٰ ابن مریم وہ تو وَجِحًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہے لیکن جن لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی تو عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ہاں جی بتاؤ میں نے کہا تھا کہ یہ کیا جائے وہ علانے برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے سورة المائدہ کے آخری رقوع میں تو پوری وہ گفتگو بھی آئی ہے جیزیز کریسٹ کی اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ مانے گا کہ رک جاؤ تم بھی اور جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا تھا اگر تو وہ خود کلیم کرتے تھے تو وہ بھی مجرم ہے اور اگر لوگوں نے ٹھہرا لیا تھا تو ان کا غصور نہیں صرف ماننے والوں کا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ تو پھر ہم ان کے آپس کے رشتے کو منقطع کر دیں گے وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ تو جن شریکوں کے اوپر ان کو بڑا زوم تھا وہ کہیں گے تم تو ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے تھے بھئی ہمیں تو کوئی پتا نہیں ہے ہمارے جانے کے بعد تم نے ہمارے ساتھ غلط عقیدے منصوب کیے ہوئے تھے وہ انکار ہی کر دیں گے یعنی یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مرید نہ لے جائے اوہ مرید من نے تو انکار کر دیں گے تو انہوں وہ کہنے کے سی تو اڑا بابی آئی نہیں بھائی نٹو ادرو تو اڑا کے ساتھ لینہ دینا اب مجھے بتائیں جن ہستیوں کے اوپر ان کو مان تھا اگر وہ ہستییں کہیں کہ نسو ادرو کوئی لانا دیڑا ہی نہیں ہے تو اس وقت ان کی زلط کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اور جو ہستییں خود دو نمبر ہوں گی وہ تو ان سے پہلے جہنم میں پہنچی بھی ہوں گی وہ سورت العراف میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل کی جائے گی وہ اپنے سے اگلی امت کے اوپر لانت بھیجے گی اور کہے گی یا اللہ انہیں دغنا عذاب دے سورت العذاب میں بھی آئے کہ ہمارے بزرگوں کو دغنا عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم سب کے لئے دغنا عذاب ہے بے فکر وہ تو آڈی وی ڈبل سینچری ہے کیوں کہ تم بھی اپنے آنے والوں کے لئے پیشوا بنے نا تو تمہیں دغنا عذاب دیا جائے گا تو یہاں پہ بھی وہ اعلان برات کر دیں گے اگر نیک و کار ہوئے اگر برے ہوئے تو وہ خود بھی چیہیں مار رہے ہوں گے فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ پس اللہ ہی کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان اِلْكُنَّا عِنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہم تو تمہاری عبادت سے پرستش سے غافل تھے یعنی عیسیٰ ابن مریم کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ کچھ کیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم نے ہماری طرف ایسے غلط عقیدے منصوب کیے جب یہ اپیسوڈ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ ذلت کی آخری قسط ہے جو کسی کے اوپر ہو سکتی ہے کہ جن کے اوپر ان کی امید تھی انہوں نے اعلان برات کر دیا یا اگر وہ خود بدکار تھے ان کے بزرگ بابے تو وہ تو خود جہنم میں پہنچے ہوئے ہوں گے یہ دونوں کیسز ہوں گے یہاں ایک کیس کا ذکر ہے جس میں وہ خود ہستیاں ٹھیک تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے پر ورڈک دے رہا ہے ڈراؤپ سین کیا ہے پس وہاں پر آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے عمال کے طور پر بھیجا تھا وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اور تمہیں پھر الٹیمیٹلی لٹایا جائے گا اس الحق تمہارے مولا اللہ کی طرف وَضُلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ تمام ہستیاں تم سے جاتی رہیں گی جو تم نے اللہ کے مقابلے پر جھوٹ باندھا ہوا تھا وہ تمام ہستیاں تمہیں چھوڑ دیں گی یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پول تمہارا کھل جائے گا اکیلہ اللہ ہی ہے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے یہ دیکھیں قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر بالکل واضح ہے لہٰذا سب کانٹینٹ میں جو بعض بزرگوں نے کہا کہ قرآن و عدیث ڈریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں کسی حد تک صحیح کہا گمراہ ہوں گے آپ ان کے عقیدوں سے قرآن و سنت کے اعتبار سے آپ ہدایت پہ آ جائیں گے اس لئے آپ دیکھیں جو لوگ بھی قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں کبھی کسی بندے نے دوسرے فرقے کا ترجمہ نہیں پڑھا کیونکہ فرقہ واریت کی دھراد اتنی بڑی ہے جتنے لوگ بھی قرآن پڑھ کے گمرا ہوئے ہیں انورٹیڈ کاماز میں یعنی ہدایت پہ ہیں وہ اپنے اپنے ہی ترجمے پڑھ کے آئے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی بریلوی نے اہل عدیث کا ترجمہ پڑھا ہے اور وہ قرآن سے وہ بدلہ نکال اس کو تو اہل عدیث کافر نظر آتے ہیں وہ سٹارڈ اپنے ہی بزرگوں سے کرتے ہیں ہمارے ایک آفیس کے کلیگ تو ان کے ایک رشتے میں خالو لگتے تھے یعنی ان کی خالہ کے شور تھے سگے خالو تھے انہیں دو دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا پھر ڈاکٹر نے بتایا وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے کہ اب اگر آپ کو اٹیک ہوا تو تسری گے سرکار وہ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ نہ اللہ کو سیریس لیا کہ میں تو اپنی بچنے والا تو میں کم از کم مرنے سے پہلے قرآن تو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لوں اور کہتے ہیں میں کٹر بریلوی تھا میں نے آلہ حضرت کا ترجمہ لیا جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے نظر آیا کہ میں تو خود جہنمی ہوں قرآن کی روح سے قرآن والے عقیدے تو بالکل کوئی اور ہے میرے کچھ اور ہے چند مہینوں کے اندر نہ صرف انہوں نے اپنے عقائد کی اصلاح کی بلکہ بخاری مسلم بھی لے کے ہیں اور نماز بھی سنت کے مطابق رفولی دین کے ساتھ شروع کر دی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ کہتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کسی اور فرقے کی طرف جانا ہے لیکن قرآن والے سنت جب ہے ہی ہمارے خلاف تو ہم کیا کریں اور ترجمہ کس کا پڑھا آلہ حضرت کا کیونکہ آلہ حضرت نے بھی ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کا ترجمہ یہی کیا اے اللہ تیری ہی عبادت کریں تو جی سے مدد چاہیں اس کے بعد اگر وہ عبدالقادر جنانی کو پکارتے رہے منقوتیں لکھتے رہے اور اپنے آپ کو عبدالقادر جنانی کا کتہ کہتے رہے تو یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا قرآن میں اللہ کے فضل سے صحیح لکھا ہوا تھا انہوں نے تو یہ زہن میں رکھئے گا اسی لئے میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ فلان کا ترجمہ نہ پڑھیں آپ مجھ سے کوئی بوچھے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بہتر ترجمہ ہے لیکن میں کہتا ہوں نہیں آپ اپنے فرقے کا ہی پڑھیں اس کے بعد اس کو بھی پڑھ لیں مولانا مدودی کے ترجمہ کو تاکہ کل کو کوئی آپ کو گلہ نہ کر سکے کہ مدودی نے خود سے قرآن میں کوئی چیز داخل کر دی آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں کہ حال حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے اور آج کے دور میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آج تک کبھی نہیں ہوا کہ بی بی سی یا سین این کی کوئی پٹی چل رہی ہو اور دنیا میں آدھے لوگ اس انگریزی کی پٹی کا کوئی اور ترجمہ کریں اور آدھے لوگ اور کریں ایسا ہوا ہے کبھی ایون الجزیرہ ٹی وی کے اوپر جو عربی میں پٹییں چل رہی ہوتی ہیں اس کا بھی ترجمہ دو عربی جاننے والے مختلف نہیں کرتے ہیں قرآن کے والے سے یہ کیوں جھوٹ مشہور کر دیا یہ ترجمہ بدل دیا ترجمہ نہیں بدلے ہوئے الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہے بالمفہوم ترجمہ ایک ہی ہے خواہ کوئی ترجمہ کرے بسم اللہ کا اللہ کے نام سے شروع کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کہے شروع اللہ کے نام سے کوئی کہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ چار میرے پاسیبیلٹیز بتائی ہیں چاروں درست ہیں شیطان کے نام سے کسی نے شروع نہیں کیا یار دس صحابہ ہونا انہیں بھی آپ کہنا ہے کہ ایک قرآن ہے انگریزی ان کو سکھائیں پی ایس ڈی کرا لیں انگریزی میں اس کے بعد کہیں قرآن کے ایک سفحے کا ترجمہ جو ہے نا انگریزی میں کر دو تو کیا دس کے دس ایک طرح کے الفاظ یوز کریں گے نہیں ہاں مفہوم ایک طرح کا ہوگا تو ایک زبان دوسری زبان میں جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤں میں فرق ہوتا ہے مفہوم ایک جیسے ہی ہوتا ہے یہ دھوکہ دینا بند کریں اس لیے میں نے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی قرآن کی آٹھ ٹرانسلیشن اور علماء کا دھوکہ اس میں انہیں فیزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھ لو الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے چلے ان کو تو چھوڑ دیں ایک ایک فرقے کے جو دس دس علبانے ترجمہ کیے وہ آپس میں ایک جیسے کیوں نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ وعبیوں نے اور ترجمہ کر دیا دیوبندیوں نے اور کر دیا بریلویوں نے شیعہ نے اور کر دیا تو ہونا چاہیے کہ آل حضرت اور پیر کرمشان صاحب کا ترجمہ تو ایک ہونا چاہیے وہ بھی ایک نہیں ہے تو دس دو ہیں جو فراد کی نگیتہ ہیں وہ پھر میرے لئے گل کرنگا نہیں دیکھو مفہومت ایک بیانو ہے نا الفاظہ چناؤں فرق ہے تو سگر دوسروں نے بھی یہی کیا ہوا ہے دو چار جگہ پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤں پہ وہ بھی آپ کے اپنے سنس میں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس پیشن سے توحید کو بیان کیا ہے نا یہاں پہ اور وہ چیزیں جو کومن ابزرویشن میں آتی ہیں اس زمانے کے انسان کے لئے بھی اور آج کے انسان کے لئے بھی وہ بیان کیے ہیں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا سورہ یونس جو ہے آپ سمجھ لیں سورہ توحید ہے اس کا ڈومیننٹ فیکٹر توحید ہے قُل مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اے نبی ان سے پوچھئے بھلا بتاؤ تو کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے آسمان سے پانی برسا کر اور اس کے ذریعے زمین سے کھیتی اگا کر یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ کوئی بزرگ بابا نہیں بارش برسا سکتا آر بھی لوگوں کو پتا ہے کوئی نہیں برسا دیکھیں جب بارش نہیں ہوتی سارے بابے فیل ہو جاتے ہیں ہاں ڈیم خالی ہو جاتے ہیں بابے فیل ہو جاتے ہیں واللہ کی مرضی بارش دے نہیں ہے دے بھلا بتاؤ کہ کون ہے مالک ہے جو کان اور آنکھوں کا اللہ نے کان بھی بنائے آنکھیں بھی بنائیں کوئی اور مالک ہوئی نہیں سکتا اچھا مجھے بتائیں یہ بزرگ جب ڈھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوائسیز لگواتے ہیں ہاں ان کی آنکھیں جب کمزور ہوتی ہیں کیا انہوں نے آنکھیں نہیں لگائیں جتنے ہی غوثے وقت ہیں اس وقت سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں ہاں الیاس قادری صاحب بھی جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں مجدد بھی ہیں اور غوثے وقت بھی ہیں اس وقت بریلویوں کے اینکھ لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہو اینکھ تم تو دلوں کے بھی چھپے ہوئے راز جانتے ہو سامنے چیز آئی بھی نہیں پڑھ سکتے ابھی تو انجینئر صاحب نے اپنا فرمولہ نہیں رکھا میکینیکل انجینئرنگ کا مشین ڈیزائن کا تم جو اردو میں لکھی بھی باتیں ہیں وہ بھی انگریز کی بنائیوی اینکھیں بغیر نہیں پڑھ سکتے ہمیں تو کال تک کہتے تھے جی اگر انگریز وہاں میں اٹھ سکتا ہے تو بابا کو نہیں اٹھ سکتا انگریز نے تو اٹھ کے دستا ہے جازی بے کے بابا بھی اٹھ کے دستے مان نہ مانگے تو انگریزوں کی بنائیوی اینکھیں لگا کے تم لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہو تو زیرہ تم تو مالک نہیں ہو ان آنکھوں کے آج تک کسی بزرگ نے اپنی آنکھیں کمزور ہونے سے روکی ہیں کوئی شخص اپنے بڑھاپے کو ٹال سکتا ہے کوئی پیغمبر بھی نہیں ٹال سکتا اپنے بڑھاپے کو بال سوید ہوئے تو ہو گئے نظر کمزور ہوئی ہے تو ہو گئی ہے تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پوچھ ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون ہے جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے اس میں سے زندہ کھیتی نکلتی ہے بظاہر انڈہ ہماری کومن ابزرویشن کے اعتبار سے مردہ ہوتا ہے اس میں سے چوزہ نکلتا ہے ویسے تو وہ مردہ نہیں ہے لیکن قرآن چونکہ لٹریشر کی زبان میں کومن ابزرویشن میں بات کر رہا ہے اس اعتبار سے تو وہ بظاہر ہل جل نیرا ایک بیج اس کے اندر زندگی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے اس میں سے چھے عرب گناہ بڑا درخت نکلتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے زندہ میں سے مردہ بھی نکلتے ہیں یعنی مرگی انڈہ دیتی ہے بظاہر یہ بات ہو رہی ہے میں سینٹیفک لینگویج میں بات نہیں کر رہا لٹریچر کی زبان میں بات کر رہا ہوں زندہ درخت میں سے اور وہ بھی زندگی اب سائنس ہمیں بتا رہی ہے قرآن تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ درخت زندہ ہے کھیتی ہیں زندہ ہیں لیکن اب ہمیں سائنس بتا رہی ہے ان کی فیلنگز ہیں بقاعدہ یہ خوش بھی ہوتی ہیں ناراض بھی ہوتی ہیں پھول مرجا بھی جاتے ہیں ان کے اوپر بھی کیفیات تاری ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں اسی میں سے وہ بیج نکلتا ہے وہ بیج اب ہوتے ہیں ایک اور درخت نکل آتا ہے ایک اور کھیتی نکل آتی ہے وَمَئِيُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیر فرماتا ہے ظاہر ہے جی بزرگوں وہ تو پتہ ہی نہیں اور جن بزرگوں کو سورج کے سائنس کے ہی نہیں پتا وہ سورج کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور سورجوں کی تداد بھی نہیں پتا ان بچاروں نے یہی سورج دیکھا ہوا ہے یہ تو سائنس بتا رہی ہے نا صرف ملکی وے گلیکسی میں تین جو ہے وہ تین سو عرب سورج ہے ایک گلیکسی کے اندر اور اس طرح کی دھائی سو عرب گلیکسیز اور ہیں بزرگوں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ لاکھ کہتے رہیں کہ شاہ شمس تبریز نے بوٹی پون لی سی نا دالا کرو کہانی ہیں ان کی سنیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو یہ انقریب کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے یہ دیکھو مشرقین عرب بھی بتوں کو ساتھ شریک ٹھراتے ہوئے بھی کہتے تھے نہیں اے کام نہیں بتکار سکتے اے وڈہی اللہ کرتا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹییں لگی ہوئی ہیں اندازہ کریں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم ڈڑتے نہیں ہو اس شرک کے کام سے اندازہ کریں مشرقین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھراتے تھے ہمیں بتایا گیا ہے تاکہ آپ کا خیال ہی اس طرف نہ جائے کہ آپ کے بابوں کے بارے میں بھی ان کے ماننے والوں نے وہ کیدے رکھے ہیں جو مشرقین عرب نے اپنے ان بتوں کے ساتھ رکھے تھے سوائے ایک فرق ہے کہ وہ انہیں چھوٹا آلیہہ کہتے تھے یہ آلیہہ نہیں کہتے اللہ کے بندے کہتے ہیں ادرویس باقی ساری چیزیں وہی ہیں اللہ کے نیک بندوں کے نام کے اوپر فرشتوں کے نام کے اوپر انہوں نے بتھ کھڑے کیے ہوئے تھے کام آگے یہ وہی کر رہے ہیں لیکن وہ ایک فرق جو ہے نا وہ اس کو اتنا اجاگر کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کو چھوٹا معبود مانتے تھے ہم اپنے ان بزرگوں کو معبود نہیں مانتے تو اس کا جواب پھر میں نے دیا تھا سورة المائدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے جیزیس کرائیسٹ عیسی ابن مریم ان کی ماں کی مثال دے کے کہا ہے کہ ایسی ہستیوں کو پوجھتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفق ہیں اگر عیسی اور ان کی ماں کسی کے نفق نقصان کے مالک نہیں ہیں اب تو بات پیچھے رہ گی کہ کرسچن جو ہیں وہ معبود سمجھ کے کرتے ہیں اور ہم بزرگوں کو معبود نہیں مانتے یہ تو بات پیچھے رہ گی اللہ نے کہا عیسی اور ان کی ماں تمہارے نفق نقصان کے مالک ہی نہیں ہے اگلی گل مک گئی وہ تو پیچھے رہ گی وہ پرانی ہیں کہلاؤں گیا پرانے بابے پرانے بانے تو آڑے نہ سڑے دے اگلی گل پڑھون عیسی اور ان کی ماں تمہارے نفق نقصان کے مالک نہیں ہیں اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر عیسی ابن مریم تمہارے نفق نقصان کے مالک نہیں تو تو آڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں عیسی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں عبدالقادر جلانی تھے شاہی کوئی نہیں ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں رابیہ بسریہ تھے شاہی کوئی نہیں تو وہ آگے نہیں پڑھتے کہتے ہیں پیچھے پڑھو وہ عبادت کر دے سرکار مان لیا اگے پڑھو کہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اللہ نے کہا ہے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے وہ اللہ ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو گویا تم اسے خدا مانے ہوئے ہو بھلے تم کہتے رو کہ ہم اللہ کا بندہ مان رہے ہیں اللہ نہیں مانتا اس بات کو اس کے ثبوت میں سورت النمل کی آئیت نمبر 62 ہے ام میں یجیب المترہ ادادا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دول کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جس کی ایک والیٹی ہوں قلی لمات اذکرون بہت ہی کم نصیت حاصل کرتے ہیں اس آیت میں سورت النمل کی آیت نمبر 62 پالہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقید ہے کہ تمہیں مسیبت اور پرشانی میں تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے دعا میں تم اسے بکارو گویا تم نے اسے خدا مان لیا وہ اگلے دن وہ پاپا جانی کہہ رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی اگر مشکل کشاہ ہے تو شیخ عبدالقادر جلانی نہیں سرکار ڈسپرین کی گولی جب ہم کھاتے ہیں تو سردرد دور ہوتا ہے عبدالقادر جلانی اگر کوئی نہیں مانتا میں تھوڑی اور ورسٹ مثال دیتا ہوں انہی کا جب پشاب بند ہوا تھا تو آگا خان میں ان کا اپریشن ہوا تھا تو عبدالقادر جلانی کے مزار پر اٹھا کے لے جاتے وہ ڈاکٹروں نے ہی آپ کی ہیلپ کرنی ہے جب پشاب بند ہوتا ہے ایون عبدالقادر جلانی کا بھی پشاب بند ہونا وہ بھی ڈاکٹر علاج کرے گا خود کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا سیدھی سی بات ہے تو مثالیں ہی دیتے ہیں بہت زاری اسباب عدویات یہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں تو میں نے ان کو اگلی مثال دیا ہے کہ ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک اپنا سانس روک سکتی ہے لیاو سارے بابے ڈیڑھ گھنٹے سے مندری سٹاں گیا انہوں نے ظاہر ہے یہ کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین جو ہیں وہ مطلب یہ انگریزوں سے بھی بہتر ہے تو جانوروں سے بھی بہتر ہوں گے یا منو کہ تو آڑے سارے بابے ویل مچھلی تو بہتر نے اڑنے کا نہیں کہہ رہے ہیں اڑتے نہیں سکتے ہو چلو احسار ہو کہاں گے نا جانتے چھوٹے نا ڈیڑھ گھنٹے آستے سموندری سٹاں گے اڈا وڈا وڈا بن گے تاکہ بار بھی نہ نکسے کڑ ڈیڑھ گھنٹے بات کرنا گے چلو پانچ میٹ پہلے میں کڑ لانگا انشاءاللہ اتیاطا جساں زور اتیاطی پڑھ دیرے نہ ہے میں بھی اتیاطا پانچ میٹ پہلے اے بار کڑ لانگا لیکن کوئی روک کے دسے منو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی اس سب کے سب جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ان سے فرماؤ تم پھر بھی ڈڑتے نہیں ہو اپنے اس شرکی عقیدے سے فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَق تو یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب جو الحق ہے تمہارا پاننے والا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْبُّلَال تو بتاؤ حق کے بعد گمرائی کے سوا کیا بچتا ہے یعنی یہ دو ہی آفشن ہو سکتے ہیں اگر اللہ حق ہے باقی سب باطل ہے پھر اللہ کے مقابلے پر اگر آ جائیں اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن مثال کے لئے پھر اللہ نے کہا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو حلاق کر دے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا سورة المائدہ آیت نمبر سیمنٹین اب کوئی اللہ کو یہ سمجھائے گا کہ یا اللہ عیسیٰ کا رگڑا کیوں نکالا نعوذ باللہ ان کی نظر میں نہیں جب توحید اسٹیبلش کرنی ہے تو وہ ہمارے استاد مولانا ساکھ صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کرانگے تو نبیان دی گستاقی آپ پہ ہی ہو جائے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی توحید بیان کری اور گستاقی نہ ہوئے کیونکہ گستاقی آپ کہہ رہے ہیں وہ گستاقی این ہی ہے نبی نی سے گستاقی مانیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ نسام میں فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ ہر محسوس نہیں کریں گے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور پھر اللہ نے کنگلوٹ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا ہم قیامت کا دن بھلا لیں گے پھینکیں گے جہنم کے اندر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ اس کا کوئی پیغمبر رشتہ دار ہے نہ کوئی فرشتہ رشتہ دار ہے سب کے سب اس کے بندے ہیں اللہ اکبر فَأَنَّا تُسْرَفُونَ تو پھر کہاں رخ موڑ کے پھرے جا رہے ہو بلکل اس طریقے سے ثابت ہو چکی ہے تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے اوپر جو سرکشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے یعنی اللہ نے ان پر مور لگائی ہے بسبب اس کے کہ حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے حق ماننے سے انکار کیا اللہم من نحییتہ مننا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ خیرو